اسلحہ اور شراب برامدگی کیس میں وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی حاضری معافی کی استدعہ مسترد کر دی گئی اسلامباد کی ڈسٹرک اینڈ سیشن عدالت نے وزیراعلا کی ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے کل گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اسلحہ اور شراب برامدگی کیس میں وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پور کی حاضری معافی کی استعداد مسترد کر دی گئی ہے اسلامباد کی ڈسٹری کینڈ سیشن عدالت نے وزیراعلا کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے ہیں کل گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پور کے قلاف اسلحہ اور شراب برامدگی کیس کی سمات اسلامباد کی ڈسٹری کینڈ سیشن عدالت نے علی امین گنڈا پور کے طبعی بہیادوں پر حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی ہے مزید جانیں گے سناؤلہ سے سناؤلہ بتائیے گا جی بالکل علی امین گنڈا پور کے خلاف دوہزار سلحہ میں شراب اور اسلحہ برامدگی کیس درج گیا گیا تھا اور آج گدشتہ پیشی پہ جو وزیراعلا کی جانب سے ایک راجہ صاحب پیش مہتے ہیں وکیل تو انہوں نے عدالت کو کہا کہ آپ تاریخ دے دیں اگلے تاریخ پہ وہ پیش ہوں گے آج وزیراعلا خیبر انفہا علی امین گنڈا پور کے خلاف دوبارہ سمات ہوئی اور سمات میں سیول جج شاہستہ خان کنڈی نے کیس کی سمات کی وزیراعلا علی امین گنڈا پور کی جانے سے وکیل راجہ ظہور الحسن پیش ہوئے عدالت کی جانے سے علی امین گنڈا پور کی سب ہی بنیادوں پر حاضری معافی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر گئے عدالت نے ایسے جو تانہ بارکوں کو کہا کہ کل وزیراعلا علی امین گنڈا پور کو کسی بھی صورت میں گرفتار کر کے عدالت پیش کر دے ٹھیک ہے کل گرفتار کر کے عدالت پیش کیا جائے بہت شکریہ سنا اللہ کل گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اسلحہ اور شراب برامدگی کیس میں وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پور کی حاضری معافی کی استدعہ مسترد کر دی گئی ہے اسلامباد کی ڈسٹری کینڈ سیشن عدالت نے وزیراعلا کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیے ہیں کل گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پور کے قلاف اسلحہ اور شراب برامدگی کیس کی سمات اسلامباد کی ڈسٹری کینڈ سیشن عدالت نے علی امین گنڈا پور کے طبعی بہیادوں پر حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی ہے مزید جانیں گے سناولہ سے سناولہ بتائیے گا جی بالکل علی امین گنڈا پور کے خلاف دوزار سولہ میں شراب اور اسلحہ برامدگی کیس درج گیا گیا تھا اور آج گدشتہ پیشی پہ جو وزیراعلا کی جانب سے ایک راجہ صاحب پیش ہوئی تھے وکیل تو انہوں نے عدالت کو کہا کہ اگلے آپ تاریخ دیدے ہیں اگلے تاریخ پہ وہ پیش ہوں گے آج وزیراعلا خیبر انفاہ علی امین گنڈا پور کے خلاف دوبارہ سمات ہوئی اور سمات میں سیول جج شاہستہ خان کنڈی نے کیس کی سمات کی وزیراعلا علی امین گنڈا پور کی جانے سے وکیل راجہ ظہور الحسن پیش ہوئے عدالت کی جانے سے علی امین گنڈا پور کی سب ہی بنیادوں پر حاضری معافی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر گئے عدالت نے ایسے جو تانہ بارکوں کو کہا کہ کل وزیراعلا علی امین گنڈا پور کو کسی بھی صورت میں گرفتار کر کے عدالت پیش کر دی ٹھیک ہے کل گرفتار کر کے عدالت پیش کیا جائے بہت شکریہ حسنہ اللہ کل گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اسلحہ اور شراب برامدگی کیس میں وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پور کی حاضری معافی کی استعداد مسترد کر دی گئی ہے اسلامباد کی ڈسٹری کینڈ سیشن عدالت نے وزیراعلا کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے ہیں کل گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا گیا ہے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پور کے قلاف اسلحہ اور شراب برامدگی کیس کی سامات اسلامباد کی ڈسٹری کینڈ سیشن عدالت نے علی امین گنڈا پور کے طبی بہیادوں پر حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی ہے مزید جانیں گے سناؤلہ سے سناؤلہ بتائیے گا جی بالکل علی امین گنڈا پور کے خلاف دوزار سولہ میں شراب اور اسلحہ برامدگی کیس درج گیا گیا تھا اور آج گدشتہ پیشی پہ جو وزیراعلا کی جانب سے ایک راجہ صاحب پیش ہوئی تھے وکیل تو انہوں نے عدالت کو کہا کہ اگلے آپ تاریخ دیرے اگلے تاریخ پہ وہ پیش ہوں گے آج وزیراعلا خیبر انفہا علی امین گنڈا پور کے خلاف دوبارہ سماعت ہوئی اور سماعت میں سیول جج شاہستہ خان کنڈی نے کیس کی سماعت کی وزیراعلا علی امین گنڈا پور کی جانے سے وکیل راجہ ظہور الحسن پیش ہوئے عدالت کی جانے سے علی امین گنڈا پور کی تبھی بنیادوں پر حاضری معافی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے عدالت نے ایسے جو تانہ بارکوں کو کہا کہ کل وزیراعلا علی امین گنڈا پور کو کسی بھی صورت میں گرفتار کر کے عدالت پیش کر دی ٹھیک ہے کل گرفتار کر کے عدالت پیش کیا جائے بہت شکریہ سنا اللہ